اسلام علیکم ویورز مصطفیٰ چہارم جنہیں مصطفیٰ رابع بھی کہا جاتا ہے آپ آٹھ ستمبر ستارہ سو ناسی کو کسٹندینیا میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام عبدالحمید اول تھا اور آپ کی والدہ سنی پروت سلطان تھی مصطفیٰ چہارم کی تعلیم کی ذمہ داری آپ کی والدہ نے لی لیکن مصطفیٰ چہارم ایک لالچی چالاک اور اساب شکن آدمی تھا اس نے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی مصطفیٰ چہارم کے اگر خاندان کی بات کریں تو انہوں نے اپنے زندگی میں چار شادیاں کی اور ان کی اولاد میں ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی مصطفیٰ چہارم سلطان سلیم سوم کے تک سے اتارے جانے کے بعد انتیس مائی اٹھارہ سو ساتھ کو عثمانی تک پر بیٹھا اور سلطنت عثمانیہ کا انتیس میں سلطان بنا سلطان مصطفیٰ چہارم سلطان سلیم سوم کا پسندیدہ ولیہ شہزادہ تھا لیکن اس نے اپنے چچا کو دھوکھا دیا اور باغیوں کے ساتھ مل کر اپنے چچا کا تک چھین لیا کیونکہ انہوں نے اس کی کوششوں میں اصلاحات کی مخالفت کی تھی جب ترک فوجوں نے سلطان سلیم سوم کی بحالی کے لیے داروح حکومت پر مارچ کیا تو سلطان مصطفیٰ چہارم کے حکم سے سلطان سلیم اور اس کے وفادر ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا لیکن باغیوں نے اٹھارہ سو اٹھارہ میں سلطان مصطفیٰ چہارم کو قتل کر دیا سلطان مصطفیٰ چہارم کا مقبرہ استمبول ترکی میں ہے اس کے بعد اس کا بھائی محمود دوم تک نشین ہوا ویورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں